دو ہزار چوبیس کے دوسرے کوارٹر میں یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ گراؤس ڈومیسٹک پروڈکٹ تین اشاریہ چار فیصد سے ایک اشاریہ چار فیصد تک ڈراؤپ ہوئی دو ہزار چوبیس کے تیسرے کوارٹر میں جی ڈی پی ڈراؤپ پروپیبیلٹی میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے کیا دو ہزار چوبیس کے جیکسن ہال سیمپوزیم کا موضوع یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ گراؤس ڈومیسٹک پروڈکٹ انڈ امپیکٹ آن ورلڈ گراؤس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوگا یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں ان امپلائیمنٹ ڈیٹا تین اشاریہ چار فیصد سے چار اشاریہ تین فیصد تک اضافہ نوٹ ہوا ہے اور اس اضافے کی بنا پر امریکن جوب مارکیٹ میں حلچل پیدا ہوئی ہے کیا دو ہزار چوبیس جیکسن ہال سیمپوزیم کا موضوع جوب مارکیٹ انیمپلائیمنٹ ڈیٹا ویج ریٹ اور امپیکٹ آن دس جوب مارکیٹ ڈیٹا تو دا ورلڈ جوب مارکیٹ ہوگا یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ دو فیصد انفلیشن ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہے جولائے دو ہزار تئیس سے لے کر اگست دو ہزار چوبیس تک یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ ٹائٹ مونیٹری پولیسی ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں ٹائٹ مونیٹری پولیسی کی بنا پر یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ ڈیٹ پرابلم میں گرفتار ہو چکا ہے امریکہ کے کرزوں کی تعداد تھرٹی فائیو ٹریلینڈ ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے کیا دو ہزار چوبیس جیکسن ہال سیمپوزیم کا موضوع امریکن انفلیشن اینڈ امپیکٹ آن ورلڈ اکانومی ہوگا آئیے فورک سستاد ڈالٹ کوم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیکسن ہال سیمپوزیم اکنومک آؤٹلوک کیا ہے اور دو ہزار چوبیس جیکسن ہال اکنومک سیمپوزیم کا موضوع کیا ہوگا جیکسن ہال سیمپوزیم ہر سال اینول بیسز پر یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ کے کینساس سٹی میں منقت کی جاتی ہے دی فیڈرل ریزر بینک آف کینساس سٹی جیکسن ہال اکنومک سیمپوزیم کو ہوسٹ کرتا ہے جیکسن ہال سیمپوزیم میں یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ کی بارہ ریاستوں کے بارہ فیڈرل ریزر بینکس اور ان بارہ فیڈرل ریزر بینک کے سربراہان یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ کے ایکانومسٹ ریسرچر پروفیسرز اور دنیا کے سینٹرل بینکس کے سربراہان ایکانومسٹ ریسرچر ایکیڈیمیا پروفیسرز شرکت کرتے ہیں اس اکنومک سیمپوزیم میں دنیا کو درپیش معاشی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے اور آنے والے سال کے لیے معاشی اہداف کو مقرر کیا جاتا ہے اور اس اکنومک سیمپوزیم کی بنیاد پر ہر سینٹرل بینک اپنے اپنے انداز میں اپنی معاشی راہوں کو متعین کرتا ہے دوہزار چوبیس یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ جیکسن ہال سیمپوزیم کا موضوع ریزننگ دا ایفیکٹیونیس اینڈ ٹرانس فارمنگ دا مونیٹری پولیسی ہوگا اس اکنومک سیمپوزیم میں ایک سو بیس سے زیادہ معاشی ماہرین پریزیڈنٹ فیڈر ڈیزر بینک اف امریکہ جے پاول کی سربراہی میں انفلیشن اور ڈیفلیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے کنونشنل میتھڈز کو زیرے بحث لائیں گے اور دنیا کے جدید تقاضوں کو ٹیکل کرنے کے لیے انفلیشن کو کیلکولیٹ کرنے اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے موڈرن ٹولز میتھڈالوجی اور ٹیکٹس پر غور و فکر کریں گے نائنٹین سیونٹی سیون برٹن اے ابراہم اور رابرٹ ہیزل نے مشترکہ طور پر جیکسن ہال سیمپوزیم کا آئیڈیا پیش کیا ابراہم ایکانومی کے پروفیسر تھے اور انہوں نے اپنے دوست فیڈر ڈیزر بینک آف امریکہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیزل کے ساتھ مل کر انیس سو اسی کی دہائی میں دنیا کو پیش آنے والے معاشی بہران اور سپیشلی یونائٹی سیٹ آف امریکہ کے ریسیشن پر غور و فکر کیا نائنٹین سیونٹی سیون میں پہلی دفعہ جیکسن ہال سیمپوزیم میں بیس افراد نے شرکت کی ان بیس افراد میں ایکانومیسٹ، ریسرچر، اینالیسٹ، ایکیڈیمیا پروفیسر اور یونائٹی سیٹ آف امریکہ کے فیڈرل ڈیزر بینک آف امریکہ نے شرکت کی انہوں نے دنیا کی قصاد بزاری پر غور و فکر کرتے ہوئے ریسرچ پیپر لکھے اور دنیا کے معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی 2019 جیکسن ہال سیمپوزیم کا موضوع ٹریڈ ٹینشن این گلوبل مارکیٹ پرابلم تھا کووڈ نائنٹین کی وجہ سے 2020 کا ایکنومک سیمپوزیم ورچولی کنڈکٹ کیا گیا اس ایکنومک سیمپوزیم میں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے دنیا کو درپیش معاشی مسائل پر گفتگو ہوئی کووڈ نائنٹین کے بعد دنیا ایک دفعہ پھر معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے پرعظم تھی 2022 جیکسن ہال ایکنومک سیمپوزیم کا موضوع گلوبل مانیٹری پولیسی ان چیلنجز فیس بائی دا ورلڈ تھا 2024 یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ اور دنیا کو بڑے ایکنومک چیلنجز کا سامنا ہے یوروزون 2024 میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی میں اضافہ نوٹ ہوا ہے یوکرائن رشیہ وار کی بنا پر یوروزون انرجی کرائیسز میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے یوروزون نے معاشی مسائل کو بہتر کرنے کے لیے 25 بیسز پوائنٹ سے انٹرس ریٹ کو کٹ کیا ہے 2024 میں برطانیہ بھی معاشی مسائل کا شکار رہا ہے اور برطانیہ نے بھی انٹرس ریٹ کو کٹ کیا ہے سویزر لینڈ اور کینیڈا بھی انٹرس ریٹ کو 25 بیسز پوائنٹ سے کٹ کر چکے ہیں یوروزون انرجی کرائیسز یوکرائن رشیہ وار کی وجہ سے ایران اسرائیل ٹینشن کی وجہ سے ریڈ سی بلوکیج کی وجہ سے حسب اللہ حماس ہاؤسی گروپس اور شیہ گروپس کی سویفٹ وار کی وجہ سے چائنہ کو معاشی مسائل کا سامنا ہے چائنیز پروڈکٹ کا یورپ کی منڈیوں اور امریکہ کی منڈیوں تک پہنچنا مشکل ہو چکا ہے کانسٹ آف ٹرانسپوٹیشن میں 15 سے 25 فیصد تک اضافہ نوٹ ہوا ہے جس سے کانسٹ آف پروڈکشن اور کانسٹ آف پروڈکٹ میں اضافہ کی بنا پر کنزیومر پرائس انڈیکس میں اضافہ نوٹ ہوا ہے جیپان نے اپنے معاشی مسائل کو بہتر کرنے کے لیے پچھلے دو ماہ کے اندر انٹرسٹ ریٹ کو 35 بیسز پوائنٹ سے ہائک کیا ہے جیپان انٹرسٹ ریٹ ہائک کی بنا پر کیریٹ ریٹ مسائل میں اضافہ ہوا ٹینئر جیلڈ کر میں مسائل نوٹ ہوئے اور یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ فائننشل مارکیٹ کریش ہوئی ڈاو جون نیسڈیک اسن پی 500 بی ٹی سی ایتھینیم سولانا سرخ راستوں کی طرف گامزن ہوئے یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ پرچیز مینجر انڈیکس میں ڈسٹربنس فائننشل مارکیٹ میں پرابلمز جی ڈی پی اہداف میں کمیان امپلائیمنٹ ڈہٹے کا ڈسٹرب ہونا ویج ریٹ مسائل جابلس کلیمز میں اضافہ پرڈیوسر پرائس انڈیکس پی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی مسائل دو فیصد انفلیشن ٹارگٹ اور پانچ اشاریہ پانچ فیصد انٹرس ریٹ یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کو بڑے معاشی مسائل کا سامنا ہے دنیا کے اکنومک پرابلم اور یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کے معاشی مسائل کے درمیان 22، 23 اور 24 اگست کینساز سٹی یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں جیکسن ہال اکنومک سمپوزیم بڑی اہمیت کا حامل ہے اس اکنومک سمپوزیم میں فیڈر ریزر بینک آف امریکہ کے چیئرمن جے پاول یورپین سینٹرل بینک کی چیئرمن کیسی لگارڈ بینک آف جیپان کے گورنر برازیل ساؤتھ افریقہ سینٹرل بینک کے گورنرز بینک آف انگلینڈ کے چیئرمن اور دنیا کے بڑے ممالک کے سینٹرل بینک کے چیف اکنومسٹ، اینالیسٹ، ریسرچر، اکیڈیمیا پروفیسر اکنومک سمپوزیم میں شرکت کر کے انفلیشن کو کنٹرول کرنے مونیٹری پالیسی ٹائٹننگ اور مونیٹری پالیسی ایزنگ کے جدید ٹولز ٹیکس اور میتھڈالوجی کو ایڈاپٹ کرنے اور اوورال ورلڈ اکنومک سسٹم کو انٹیگریٹ کرنے پر غور فکر کریں گے تین دن جاری رہنے والے اس سیمپوزیم میں سب سے اہم سپیچ فیڈل ریزر بینک آف امریکہ کے چیئرمن جے پاول کی ہوگی جے پاول دو فیصد انفلیشن ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے معاملے میں پرازم دکھائی دیں گے بلومبرگ ریپورٹس کے مطابق انیکسپیکٹیڈ انٹرسٹ ریٹ کٹ پروبیبیلٹی صرف اور صرف پندرہ فیصد ہے لیکن جیکسن ہال سیمپوزیم جے پاول سپیچ سپٹمبر دو ہزار چوبیس انٹرسٹ ریٹ کٹ کو کنفرم کرے گی جے پاول کی ہاکش ٹون امریکن ڈالر کو سٹرینٹ دے سکتی ہے گولڈ دو ہزار پانچ سو پچیس ڈالر کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا ہے انیلسٹ ریپورٹس کے مطابق جیکسن ہال سپیچ کے دوران گولڈ پرائیسز دو ہزار چار سو بیس ڈالر سے لے کر دو ہزار پانچ سو چوہتر ڈالر کی بریکٹ میں روٹیٹ کر سکتا ہے اگر آپ یورو یو ایس ڈی میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو جیکسن ہال سیمپوزیم میں یورپین سینٹرل بینک پریزیڈنٹ کیسی لوگارڈ کی سپیچ پر گہری نظر رکھئے گا اگر آپ جے پی وائی میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو بینک آف جیپین کے گورنر کی سپیچ آپ کے لیے بہت اہم ہوگی اگر آپ یو ایس ڈی کے کسی بھی پیر اور گولڈ میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیڈرل ریزر بینک آف امریکہ کے چیئرمن جے پاول کی سپیچ پر گہری نظر رکھنا ہوگی آنے والے ہفتوں میں فنڈامنٹل نیوز پر گہری نظر رکھ کے آپ فائننشل مارکیٹ میں تگڑا پیسہ بھی بنا سکتے ہیں اور بڑے نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں فورکسستاد.com کی یہ ویڈیو صرف اور صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہے